بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ بھی اس طرح کی زبردستی کیچپ بنا کر محفوظ کر سکیں اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چلیے ہم یہ زبردستی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ٹوماتو کیچپ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چھے کلو ٹوماتر لی ہیں آپ نے جتنی کیچپ بنانی ہے اسی حصہ سے آپ وزن ٹوماتر کا ضرور کر لیں ٹوماتروں کو اچھی طرح دھونے کے بعد صاف کر لینا ہے اور اب ان کو رفلی کاٹ لینا ہے اور کاٹ کر ہم اس کو پتیلے میں شیفٹ کر لیں گے کیچپ بنانے کے لیے ہم پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے اب تمام کے تمام جو ٹوماتر ہیں میں نے کاٹ کے پتیلے میں شیفٹ کر لیں اب اس کے اندر ایک بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاز دو تین لال مرچیں پشکی ہوئی اور دو ٹیبل سپون لہصن اور ادرک کا پیس ڈال لیں اگر آپ کے پاس ثابت لہصن ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس فریش پیس تھا تو میں وہ شامل کروں گی اب اس میں ہم تھوڑے سے خوشبو کے لیے مسالے ڈالیں گے جن میں دو تین دارچنی کے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے پانچھے لونگ ہیں اور بادیان کا پھول ہیں ان مسالوں کو ڈریکٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن پھر اس کو نکالنا مشکل ہوگا میں نے ان مسالوں کی پوٹلی بنا کے ڈال دی ہے اب فلیم کو آن کریں گے اور پتیلے کو ڈھک کر ہم پکانا شروع کر دیں گے جیسے جیسے ٹماتروں کو ہیٹ لگے گی تو ٹماتر اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیں گے آپ جانتے ہیں کہ ٹماتروں کے اندر پانی کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لئے ہم نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا کیونکہ اسی کو خوش کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا اب ہم ٹماتروں کو گلنے تک پکا لیں گے اسی دوران وقفے وقفے سے آپ نے چمچ ہلانا ہے جیسے جیسے ٹماتروں کو سیک لگے گا اور وہ پکنا شروع ہوں گے تو ان کی کوانٹٹی کم ہوتی جائے گی 20 منٹ کے بعد ٹماتر بہت حد تک گل گئے ہیں اس میں جو مسالے کی پوٹلی ہے یہ میں نکال دوں گی ابھی آپ کو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے لیکن اتنا ہم پانی ضرور رکھیں گے تاکہ ہمیں گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو ٹماتر بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں ٹماتر گلنے کے دوران آپ نے وقفے وقفے سے چمچ ہلاتے رہنا ہے اب میں فلیم آف کر دوں گی اس کو ہلکا سا تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اسے گرائنڈ کریں گے ٹماتروں کو جگ میں ڈالنے کے بعد گرائنڈ کر لیا ہے اب اس کو چھان لیں گے تاکہ اس کے بیج اور جو چھلکے ہیں وہ لگ ہو جائیں کچھ اس طرح سے اب میں سارے کے سارے ٹماتر پیسٹ بنا کر ان کو چھان لوں گی ساری کی ساری ٹماتر پیوری میں نے بنا لی ہے اب اس کو ہم دوبارہ سے فلیم آن کر کے چھولے پر رکھ دیں گے اب کیچپ میں آدھا کلو چینی ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد اس میں دو کپ سرکے کے شامل کریں گے چینی اور سرکہ دونوں پریزرویٹیو کا کام دیتے ہیں اس کو وقفے وقفے سے چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی نیچے سے جلے نہیں اور کوشش کریں آپ فلیم میڈیم لو رکھیں کیونکہ یہ پیوری ابل کے باہر بھی آ سکتی ہے اور آپ جل بھی سکتے ہیں احتیاط کی بہت ضرورت ہے اس ٹیج پہ کوئی اتنی دیر پکانا ہے کہ چینی میلٹ ہو جائے چینی میلٹ ہو جائے تو اس میں ہم ڈیر ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس ہٹی ہوئی لال مرچ کا سامل کریں گے آپ لال مرچ کا پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں اور نمک اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو ہم اینڈ میں ٹیسٹ کریں گے اگر اور ضرورت پڑی تو پھر اینڈ میں ڈال لیں گے اس کو کور کر کے پکائیں تاکہ بابلز نہ اڑیں اب دس سے بارہ منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں یہ بہت اچھی سی گاڑی ہو گئی ہے اب اس میں ہم سٹیبلائزر شامل کریں گے آپ نے کیچپ کے پاؤچ پہ دیکھا ہوگا اس کے اوپر سٹیبلائزر لکھا ہوتا ہے گوار گم یا زین تھن گم یہ میں نے گوار گم کے 5 گرامز لیے ہیں بہت تھوڑی کونٹیٹی ہم اس میں ڈالیں گے یہ پاودر فارم میں ہوتا ہے اور بہت آسانی سے پنسار سٹور سے مل جاتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ جتنا عرصہ بھی کیچپ کو رکھنا چاہیں گے اس میں سے پانی لیدہ نہیں ہوگا اس کو اب وسکر کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس کے لمز غیرہ ختم ہو جائیں اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم 3-4 منٹ اور پکائیں گے ہماری کیچپ بلکل ریڈی ہے اب اس کی تھکنس چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی ہم ایک پلیٹ میں تھوڑی سی کیچپ ڈالیں گے اور انگلی چلائیں گے اگر کیچپ کے دونوں پارس آپس میں مکس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہماری کیچپ بلکل تیار ہو گئی ہے اب کیچپ کو تھنڈا کرنے کے بعد پلاسٹک یا شیشے کی ساف بوٹل جو بلکل خوشکوں ان میں ڈال کے آپ ان کو سٹور کر لیں اس سٹیج پہ ہم کیچپ کو ایک مہینہ تک فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ کونٹیٹی زیادہ ہے تو اس کو فریج میں رکھنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے میں پھر پریزرور کا استعمال کروں گی لیکن پریزرور ہم بلکل جب کیچپ تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد شامل کریں گے اب فلیم کو آف کر دیتے ہیں کیچپ میں کوئی آرٹیفیشر فوڈ کلر شامل کرنا چاہیں تو آپ اپنی پسند کے مطابق ریڈ فوڈ کلر یا اورنج کا استعمال کر سکتے ہیں کیچپ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اب اس میں سے تھوڑی سی کیچپ میں الائدہ کروں گی اس میں اب ہم پریزروریٹیو ڈالیں گے سوڈیم بینزو ویٹ یہ کیچپ کو بہت لمبے عرصے تک محفوظ رکھے گی اس کو کیچپ میں اچھی طرح سے مکس کریں گے پہلے تھوڑی کونٹیٹی میں پھر باقی کی کیچپ میں مکس کر لیں گے سوڈیم بینزو ویٹ کی کونٹیٹی ہم بارہ گرام استعمال کریں گے یعنی ایک کلو کے لیے ہم دو گرام کا استعمال کریں گے اس کو مکس کرنے کے لیے آپ الیکٹرک ویسکر کا یا ہینڈ وکسر کا استعمال کریں کیونکہ اس کے لمز ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں یہ سوڈیم بینزو ویٹ بہت آسانی سے کا استعمال ٹوٹلی آپشنل ہے آپ کرنا چاہیں تو کر لیں سکیپ کرنا چاہیں تو سکیپ کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کیچپ کو ہم اسی برتن کے اندر رات بھر کے لیے پنکھا لگا کر کچن کاؤنٹر پر چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو کیمیکل ریاکشن ہو گیسز وغیرہ بنے تو وہ ریلیز ہو جائے آپ نے جب پریزرویٹیو کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے انسٹرکشن کیر فولی فالو کرنی ہے اس کیچپ کو آپ آٹھ دن کے بعد استعمال کرنا شروع کریں گے اور جس آپ بوٹل میں یا جار میں اس کو شفٹ کریں گے اس کا ڈھککن جو ہے ہلکا سا کھولا رکھیں گے تاکہ اس میں جو گیسز وغیرہ بنے وہ ریلیز ہو جائے اس برتن کو آپ نے جالی سے کور کرنا ہے ڈھککن لگا کر کور نہیں کرنا سوڈیم بینزو ویٹ کی کوانٹیٹی کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے یعنی ہم چھے کلو ٹماتر کے لیے بارہ گرام سوڈیم بینزو ویٹ کا استعمال کریں گے اس سے زیادہ ہرگز استعمال نہیں کرنا آٹھ دن کے بعد آپ جار کے ڈھککن اچھی طرح سے بند کر کے اس کو کیچن کیابنٹ میں لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں ان چھے کلو ٹماتر سے ہم نے تقریباً ساڑھے تین کلو کیچپ تیار کر لی ہے اور یہ ہمیں بہت سستی پڑی ہے اس طرح سے آپ بنا کر اس کو لمبے عرصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سستے میں اس طرح سے بنائیں استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ